سر ہمارا ایک ہی مقصد ہے یہاں پہ آنے کا اور اس کے بعد بھی جتنے جلسے خان صاحب کر رہے ہیں ہمارا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی ہماری آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو جہد ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کرائے جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ عوام کس کے ساتھ ہے یہ جو امپورٹنٹ گورنمنٹ یہاں پہ لائی گئی ہے عوام کے منڈیٹ سے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا اور ان کو لگ بتا جائے گا ان کی جو ہے نسلوں کو بتا لگ جائے گا کہ ہمارے س ساتھ ہوا کیا ہے آپ نے عوام کا منڈیٹ چوری کیا ہے چور حکومت بیٹھی ہوئی ہے پہلے تین بار تم لوگوں کو جو ہے وہ بٹھایا گیا ایک صدار پر تم نے کیا کیا عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تم نے عوام کے لیے پیچھلے ستر ساتھ تھے جو ایک دوسرے کو چور 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 کہتے تھے آج سارے بہت ہی محضر پاکستانی ہے اور ہمارا لیڈر عمران خان چور ہے ایسا نہیں چلے گا یہ وہ سیاست نہیں رہی جو تم نے چھوڑی تھی یہ بڑی صاف شفاف سیاست ہے یہ خان صاحب کی سیاست ہے تم خان صاحب کو اگر سائیڈ پہ کرنا چاہتے ہو مانس عمران خان کھیلنا چاہتے ہو تو یہ اب ہونے نہیں رہیں گے عمران خان ہر جگہ پہ موجود ہے یہاں پہ موجود ہے اس کے سینے میں موجود ہے اس کے سینے میں موجود ہے رات کو تمہیں خواب میں بھی عمران خان آتا ہوگا تمہیں لگ بتا جاتا ہوگا کہ تم اٹھ کے خواب میں پھر پانی بیتے ہوگے کہ خان صاحب تشریف لائے تھے کہ اقتدار تو نہیں جاتا رہا چھبیس کلومیٹر کے بیتاج باچھا ہو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ چھبیس کلومیٹر بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا ہم لوگ بہت جلد دو تھرڈ میجوٹی کے ساتھ بھائی جان آپ کے چینل کے دواصل سے آج میں یہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ پیشن کو ہی کر رہا ہوں کہ دو تھرڈ میجوٹی کے ساتھ ہم آئیں گے اور آپ کو عوام کے منڈیٹ سے چھتروں چھتری کر دیں گے رانہ صلی اللہ کو کیا بے غانس ہوئے ہیں رانہ صلی اللہ کا میرا ایک بڑا فیر اور بڑی ایک آپ کو جو ہے میری یہ اس کو سمجھیں کہ میں آپ کو یہ مشرہ دے رہا ہوں کہ رانہ صاحب اتنا ظلم کرو جتنا ظلم تم بعد میں سہ سکتے ہو یہ میں تمہیں بتا دوں تمہاری موچوں کو وٹ دیا گیا نا تو تمہاری چیخیں نکل جانی ہیں تو رانہ صلی اللہ اے چھبیس کلومیٹر کے رانہ صلی اللہ ترنول سے لے کر اور اپنا جو ہے نا بھارہ کوتہ کے تم وزیر داخلہ ہو بہت جلد ہم بفاق میں آنے والے ہیں کشمیر ہمارے پاس ہے کے بھی کے ہمارے پاس ہے پنجاب ہمارے پاس ہے گلگیت ہمارے پاس ہے تمہارے پاس جو چھبیس کلومیٹر ہے وہ بھی ہم لے لیں گے بہت جلد ہمارے ہیں تم سے میرا یہ ایک پیغام ہے ان کے چینل کے توصل سے کہ اتنی تم ہے جو کسی کے ساتھ بتمیزی زیادتی ظلم اور بربریت کرو جتنا تم خود بھی سہ سکتے ہو شہباز گل صاحب کے ساتھ بہت اشدد کیا گیا ہے ان کے پاؤں کو دائیاں گھوٹا کالا پڑ چکا ہے ان سے بیٹھا نہیں جا رہا ایک ماں جو ویلڈ چیر پہ آتی ہے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تم اس کو ملنے نہیں دیتے اس سے زیادہ ظلم اور بربریت کیا ہوگی کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے جہاں بھی بھارتی فوز قابض ہے کیا یہ فلسطین ہے جہاں بھی یہودی قابض ہے یہ اسلامی مملکت پاکستان ہے ایک ماں کو اس کی ماں سے ملنے دیا ہے اس کے بیٹے سے ملنے دیا جائے اس کے بچوں کو اس سے ملنے دیا جائے پارٹی کی عدد کو اس سے ملنے دیا جائے عدالت کا حکم موجود ہے اس کو پڑھو اگر نہیں پڑھنا تھا تو کسی پڑھے لکھے بندے سے پڑھوالو کے وہ کیا لکھا ہوا ہے رانہ صلی اللہ صدر جاؤ تمہاری خیر نہیں ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ چھبیس کلو میٹر تمہارے پاس نہیں رہے گا نہیں رہے گا اور انشاءاللہ نہیں رہے گا آخر میں خان صاحب کو کیا پیغام کروں خان صاحب کو ہمارا یہ پیغام ہے پہلے خان صاحب آپ کہتے تھے کہ اے میرے پاکستانیوں تم نے گبرانا نہیں ہے آج ہم آپ کو کہتے ہیں خان صاحب آپ نے گبرانا نہیں ہے یہ شانہ بشانہ انشاءاللہ جمعان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی ہماری وہ ہے جو بائیس سال سے لے کر اور تیس سال تک ہے انشاءاللہ یہ سب آپ کے ووٹر ہیں یہ سب آپ کے سپورٹر ہیں سب آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے اور جان دینے کی باری آئی تو یہ شیخ محمد کامران سب سے پہلے جان دے گا انشاءاللہ